السلام علیکم جیسا کہ آپ سب کو پتائے کہ آج وہ لٹریسی ڈے ہے مقصد اس کا یہ ہے کہ ہم نے اپنے آنے والی نسلوں کو پڑھانا ہے اور بہتر پڑھانا ہے ان کو سکول بھیجنا ہے ان کو تعلیمی آفتہ بنانا ہے ان کو ٹرین کرنا ہے ان کو نالج دینا ہے سکل دینا ہے کہ وہ بہتر زندگی گزار سکے بہتر کانٹریبیوٹ کرے اپنے لیے اپنے والدین کے لیے اپنے گھر کے لیے اپنے ملک کے لیے معاشرے کے لیے اپنے دین کے لیے اور انسانیت کے لیے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر بچہ سکول جائے اس کے لیے خیبر پختونخواہ کی حکومت نے مختلف انیشیٹیوز لیے ہیں ہمارا سیکنڈ شف جو ہے جو سکولز ہے ہم نے اس میں سٹارٹ کیا ہے کہ آوٹ آف سکول چیلڈرن یا وہ بچے جو کسی بھی وجہ سے دور سکول دور ہیں وہ جا نہیں سکتے یا صبح کام پہ جاتے ہیں دوپیر کو ان کے بعد ٹائم ہوتا ہے تو وہ سکول جائیں مقصد یہ ہے کہ کسی بھی ٹائم دن کے ٹائم وہ سکول یا صبح جائیں یا شام کو جائیں لیکن جب ان کو سہولت ہو وہ جائیں اور اپنے آپ کو تعلیمی آفتہ بنائیں دوسری بات انڈولمنٹ کیمپین ہم نے سٹارٹ کی الحمدللہ زبردست چل رہا ہے ابھی تک کوئی سات لاکھے اوپر ہماری کیمپین ہو گئی ہے اور زبردست سارے آفیسز نے سارے لوگوں نے والدین نے سب نے ملکہ اس میں کام کی ہے اس کا اپریشیئٹ کرتے ہیں اور والدین سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو جو سکول جانے والے بچے ہیں ان کو گلے محلے میں کلنے صبح کے ٹائم ان کو گھر پہ نہ رکھیں ان کو ضرور سکول بیجیں یہ آپ کا مستقبل ہے اس ملک کا مستقبل ہے اور ان کو پڑا لکھا بنائیں تاکہ وہ بہتر ان کا مستقبل ہوں تیسرا اگر آپ دیکھیں ریسنٹی جو ایکنومک سروی ہوا ہے اس میں خیبر پختلف فا کی جو ایڈوکیشن کی جو لٹرسی کا جو نمبر ہے جو اس میں امپروومنٹ سب سے زیادہ خیبر پختلف فا میں آئی ہے مختلف انیشیئٹیوز ہیں جو خیبر پختلف فا کی حکومت نے پچھلے نو سال میں لیے ہیں ایک تو سب سے پہلے میرٹ پہ ہم ٹیچر ہائر کرتے ہیں اور وہ ٹیچرز پچھلی گورنمنٹ میں بھی اور اس گورنمنٹ میں بھی تحریک انصاف کے انہوں نے کانٹریبیوٹ اور باقی ٹیچرز نے اور وہ کانٹریبیوٹ کر رہے ہیں سارے ٹیچرز دوسرا سکول میں فسیلیٹیز ہم دے رہے ہیں فنیچر کی فسیلیٹی ہم دے رہے ہیں آئی ٹی لابز کی فسیلیٹیز ہم دے رہے ہیں ارلی ایج پروگرام ہم سٹارٹ کر چکے ہیں سرکاری سکولوں میں جو کسی بھی صوبے میں بلکہ پرائیوٹ سیکٹر میں بھی یہ نہیں تھا جو کہ ابھی خیبر پختلف خوا کی حکومت پچھلی کامل میں بھی کیا تھا اور اس میں اس کو ہم نے سکیل اپ کر دیا ہے تیسرا ہم نے سیکنڈ شیف سٹارٹ کیا ہے اسی طریقے سے ہم اور قرآن تعلیمات ہم نے سکولوں میں لائے ہیں اور سنگل ناشر کریکلم ہم لائے ہیں کہ پرائیوٹ پبلک کا یہ جو فرق ہے پڑائی کھا یا جو کریکلم کا وہ ہم نے ایک کر دیا ہے تاکہ کوئی بھی بچہ کسی بھی سکول میں جائے بیسک جو ایجوکیشن ہے وہ ان سالوں کی ایک ہو اس میں فرق نہ ہو تاکہ کل وہ کمپیٹ کر سکیں اور وہ سرکاری سکولوں میں آٹھویں تک سنگل ناشر کریکلم خیبر پختلفہ کی حکومت نے ایمپلیمنٹ کروایا جو تحریک انصاف کا اور عمران خان کا ویجن ہے وہ یہاں پہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ ایمپلیمنٹ کروا لی ہے تو کنکلود میری اب سب سے ریکویسٹ ہوگی بہت سارے اور انیشیئیٹفز ہیں جو ہم لے رہے ہیں مقصد یہ ہے کہ بچہ پڑھے سکول جائے اور بہترین نظام ہو اس کے لیے تو ہم سب مل کے کوشش کر رہے ہیں آئے ہم سب مل کے کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہم آنے والے نسلوں کو پڑھا لکھا بنائیں اور ایک بہتر مستقبل ایک بہتر پاکستان کی طرف ہم چلے جو کہ واقعی ایک آزاد حقیقی آزادی جو کہ پڑھا لکھا اور خوشحال پاکستان ہو اس میں اس کا کردار ہو یہ اس کے لیے بڑا ضروری ہے شکریہ پاکستان زندہ شکریہ